اس ویڈیو میں ہم آپ کو سنڈیٹ آن اور ایسنڈیٹ آن میں ڈیفرنس پاتھ آنگی اور ان کی ڈیفنیشن ویڈ اگزامپل سم دیکھیں گے سنڈیٹ آن اور ایسنڈیٹ آن جو ہیں وہ دونوں ایک دوسرے سے اپوزیٹ ٹرمز ہیں دونوں ریٹریکل ٹرمز ہیں لیکن ڈیفرنس یہ ہے کہ سنڈیٹ آن میں آپ کو کنننگشن نظر آئیں گے سوری کنننگشن نہیں نظر آئیں گے اس میں کنننگشن کا بلکل بھی یوز نہیں ہوگا اس میں آپ نے کاماز کا موسٹلی یوز کریں گے کنننگشن کی جگہ جبکہ سنڈیٹ آن میں آپ نے بار بار مطلب ملٹیپل ٹائمز کنننگشن یوز ہوں گے جیسے کہ آپ کو سامنے ایک اگزامپل ہے یعنی دو دفعہ یہاں پہ کنننگشن یوز ہوا ہے اینڈ کا اب سنڈیٹ آن میں موسٹلی آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ موسٹلی جو کنننگشن یوز کیا جاتا ہے وہ اینڈ کا ہوتا ہے کنننگشن کا اگر آپ کو نہیں پتا تو وہ میں بتا دوں کہ کنننگشن مینز کہ کوئی بھی فریزز ہیں کوئی کلاوزز ہیں ان کو آپ نے آپس میں جوڑنا ہوتا ہے یعنی آپ کے سامنے ایک سنٹینس ہوگا جیسے کہ یہاں پہ اسی سنٹینس کی ایکزامپل لے لیتے ہیں یہ چیز جو تھی یہ فریز جو تھا یہ اپنی جگہ پہ تھا لیکن اس کو ہم نے نیکسٹ ورڈ کے ساتھ جوڑا ہے سلیپس کے ساتھ اس میں ہم نے انڈ کا یوز کر دیا ہے تو یہ جو ہم نے انڈ کا یوز کیا ہے یہ کنننگشن ہے یہاں پہ یعنی انڈوں اس کو ہم نے سنٹینس میں ریلیٹ کر دیا ہے اب یہاں پہ ڈیفرنس ان کا یہی آتا ہے کہ سنڈٹون میں جو کنننگشن ہے وہ یوز ہوتے ہیں ملٹیپل ٹائمز یوز ہوتے ہیں مطلب یہاں پہ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ایڈز کے بعد کومہ لگا دیا ہے سلیپس پھر لکھا پھر اس کے بعد آپ نے انڈ کا یوز کیا ہے آپ نے ملٹیپل ٹائمز کا یوز کیا ہے جبکہ ایسا انڈڈٹون میں ایسا کوئی کننسپٹ نہیں ہے یہاں پہ الیمنیشن آف کنننگشن ہے یعنی کنننگشن کی جگہ آپ کومہ لگا دیتے ہیں اور اس کو الیمنیٹ کر دیتے ہیں یہی مین کنسرن تھا ان کا اور یہی مین ڈیفرنس تھا اس سے رگارڈنگ آپ کو کوئی کسٹن ہے کوئی اپینین ہے وہ آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیں اور ڈھینکیو سوہ متھ فر واشنگ